بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پات پڑی سارے صلاة والسلام علیکہ میں اینا زور بھی نہیں لاسکتا جی دوسرے یہ اینے زور تے نہیں بول لے تے میرے خیال پھر تساں پتہ نہیں کدوں بول لے جینا زور اینا لائے نا اینا زور میرے کوئی نہیں جینا نات خامان سور لائیے اینا زور میرے کوئی نہیں تے میں دے اور جنہوں تو ہڑے پینڈ دے گزرے ہیں نا رستے تے میں کہا شاید یار بھی آ لے دے یارہ بندے آ جان لیکن سلام ہے تو انہوں وہ پینڈ دے میں رستے بیکھے نا تے میں تھوڑا جا کنفیوز ہوئے کہ شاید کوئی یار بھی آ لے ہنسا شاید پورا ہو جائے آج لیکن سلام ہے تُسری اب آپ محبت لے کے آئے ہو شاہ صاحب تجریف فرمانے اور میں نو جڑا حکم ملے آئے مضمون دا میں اس مضمون تے ہی بولنے ہیں تو کوشش کرو کہ جنہوں اٹھنے ہیں نا پھر اکوبر ہی اٹھ پا ہو تے بار بار اٹھے آجنا ایک بات ہے دے کہ ساڑھے مولوی اٹھ کے چلے گئے نہیں لیکن میں صحیح دے قرآن رکھ گیا نا جو میں پڑھن لگاں صبح ہونا نو پوچھنا ضروری میں کسی دے پڑھیا نہیں پڑھ دا تے انجاز میں نویں ناکھ ہے کہ تقریر فلانی 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 کر دی ہیں لیکن میں نویں گفتگود آ دی ہیں کوشش کرے آجے محبت نل میرا جتھو تک ذاتی ایک علم ہے کہ تحصیل شکر کا پورے پجاب ہی چھو پڑھی لکھی تحصیلیں پڑھے لکھے ہوندہ مزارہ کرو ایک ور اینجدہ درود پڑھو کہ آواز مدینے پہنچے بلند آواز نل پڑھو صلاح تو میں اپنے خطبے تو پہلا قبلہ اپنے خطبے تو پہلا صرف میں تو اڈزاؤ چیک کرنا ہے کہ تجھے سنن کی بیٹھے ہو پھر اس تو بعد میں خطبہ پڑھ کے اپنے مضمون علاوہ آنگا کتاب دانا چار زندہ نبی جی دے اندروں میں ابات پڑھن لگا کان شیخ یمشی سوکم بنی سرائیل سید زادہ تشریف فرمانے میں صدا تی نظر کرن لگا جب بارہ رجبیتے کل دا جیڑا دینے مولا علی دی ولاد دا دینے جیڑا کل لونے ہیں مولا علی دی ولاد دا دینے میں صرف چیک کرنا ہے کان شیخ یمشی سوکم بنی سرائیل بنی سرائیل دا بزارے ایک بڑا جیا بابا ہرے رنگ دا چولا پایا ہے ہاتھے چھ بابے نے کھونڈا پڑے ہے تی بابا بنی سرائیل دے بزار ایچ دوریا جا رہے ہیں انہوں سے آنے بندے بیٹھے ہو جدو چنگے کپڑے پا کے بزار ایچ نکلیے تی منگرنا لے جان نہیں چھٹ دے منگرنا لے جان نہیں چھٹ دے اس منگرنا لے ایک دی نظر اس بابے تی پہی کے بابے دا کپڑے بھی چنگے میں تی بابے دا کھونڈا بھی چنگ ہے تی بابے نے پاک بھی چنگی بنی ہے منگرنا لے نے پورا بزار چھٹے آ تی بابے مگر دور لائی آکے چوک اچھ بابے نو کھلار کے آنے بابا اسعلو کب اللہ اللہ دا واسطہی مینو کو جد دے جوندارو بابا جی اسعلو کب اللہ انہوں بابا آنے بابا آنے اللہ دا واسطہی مینو کو جد دے اس منگرنا لے نے جو بابے نو اللہ دا واسطہ پایا تقریر سننی ہے جو سننی ہے ایک وار بولوان سبحان اللہ ایک کیمرے دی ٹوٹی بلکل میرے لاغے ہیں منہوں مگروں نظر نہیں آرہے ہیں آپ ہی بولو ذرا سبحان اللہ انہوں بابے نو آنے دے اسعلو کب اللہ اللہ دا واسطہی مینو کو جد دے انہوں بابا آنے دے اللہ سچا جان دے میرا اللہ تے ایمان پر میرے کل شیئ کوئی نہیں انہوں منگرنا لے جو بابے دیا گالے سننی دو قدم پیچھے ہویا تے بابے نو کہن دے بابا نیو نا دیتا نیو نا دیتا ہون سن سال تکا لیوک ہلا اللہ دے نا تے نیو دیتا وجہ اللہ دا واسطہی مینو کو جدے سیر اٹھاؤ بولو اللہ دے نا تے نیو دیتا وجہ اللہ دا واسطہی مینو کو جدے بابے نے ٹھنڈی سا پھری آنے لقد سال تنیم بابا کی آنے لقد سال تنیم بھی عمرین عظیم اے پتر بڑا وڈا واسطہ پایا ہی بڑا وڈا واسطہ پایا ہی واللہ ہے لا الہ الا ہوا لیسا ان دی شیعن اللہ دی قسم چک کے آنا میرے کل شیع کوئی نہیں پر تو پایا وجہ اللہ دا واسطہ اللہ ان تبیع نہیں فی سوک پتر ہنے ہی کوئی گالے منو گھٹوں پھڑ تے بزارے چلے جا میں وجہ اللہ دے نا دے فکر ناس دے تیارا بجہ اللہ دے نا دے میں وکر ناس دے تیارا ایک کو کٹ رہے ہیں ان منگر نالا بابے نو کی اندھے اندھے حل یستقی مزالک پکا رہی میں مارا بندان دے میں تنوں ویج بھی دینا ہے اندھے پکا رہی میں مارا بندان دے میں تنوں ویج بھی دینا ہے انہوں نے کہا میں پکا انہیں گھٹوں پھڑیا بزارے چلے گیا بابے دی لگی بولی فش ترہ شیخ حمی بنی اسرائیل بنی اسرائیل دیکھ بزرگ نے خریدیا ایک بندے نے خریدیا کارل جا کے اندھے بابا تو پڑا بندہ ہڈیاں تیریاں وڈیریاں تیرے کو لوگ کام نہیں ہونا آ تیرا کمرے تیرے آستے ہوں گا لہوے کھا پی سو اللہ اللہ کر تو کام کرن جو گا کوئی نہیں آ کمرے ایتھے تو عبادت کر ایک دن گزرے بابے نے روٹی کھا دی اللہ اللہ کیتا سو گیا دو جا دن تی جا دن جدو چوتھا دن آیا ایدھا مالک روٹی لے کے آیا بابے نو آندھے بابا اوٹ ایلہ روٹی بابا کیا اندھے پتر تو منو خریدے ہے تو میرا مالکیں میں تیرا غلامہ کدی منو کام نہیں ہوں آ کھے کدی منو کام نہیں ہوں آ کھے انہیں کہا بابا میں تیرے تے خدا ترسی کی تھی تیرے کو ہور بھی لے جاندھا تیرے کو لو حال چلواندھا تیرے کو لو پیٹان چلواندھا توجہ میں تے تیرے خدا ترسی کر کے لے آندھا تیرے کو لو کام نہیں ہونا بابے نے چکیاں اڈیاں آندھا ہے پتر تو آنے میرے کو لو کام نہیں ہونا سون لیکن تیرا خیال ہے میرے کو لو کام نہیں ہونا پر واللہ ہے لا تشکہ لیا پتر اللہ دی قسمیں جڑا کوئی نہیں نہ کر سکتا مینودہ سمیں کرنا انہوں نے سمجھیا بابے نے ایمیں ٹول مارے ہے بابے نے کل بھی میرا سہر کھانا ہے پرسوں بھی کھانا ہے چاہوت بھی کھانا ہے بابے نے میری جان نہیں چھڑنی انہیں کہا کیا ہونا میں بابے نو ایسا کام دشا کہ بابے دے کو چار پانچ مینے لگ جان بابا نام ویلا ہووے تے نام انہوں اگو کام پوچھے آن دے بابا جے کچھ کرنا ہی آنا آ میرا پلاٹ ہے ایتھے پہنے پتھر اگر کچھ کرنا ہی تے تیری ڈیوٹی ہے وے اے پتھر تروڑ کے پلاٹ کر ویلا بابے نو دیتا تھوڑا بابے نو دیتا چھینی توجہ بابے نے چھینی تھوڑا پھڑیا حضرات ایتا مالک گیا بار دو چار منٹ بعد آیا واپس دے پیران تھلوں زمین نکل گئی اے در دے پتھر او در پہنے آجے دے میں بابے دے تارف ہی نہیں کرائیا او بابا کاؤنے آجے دے میں خطبہ بھی نہیں پڑے آجے میں تقریر شروع نہیں کی تھی توجہ چھینی تھے پھڑائی بابے نو تھوڑا پھڑایا آپ کے آبار دو منٹ بعد واپس آیا فن تاکلا من ساتھ ان اے در دے پتھر اے در پہنے خیال کیتا بابا واقعی کو کام دیش ہے ان بابا گواندہ ہے مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں انہیں کہا بابا چڑ گیا سرے بابے نے جان نہیں چھڑ لی انہیں کہا بابا اے تھی ایسا چھتنے مکان تینوں میں لکڑی دا سچا دینا مٹی دیاں اٹھاں تیار کریا کر میں چلا وانڈے جدو واپس آوانگا اے تھی آپ آمکان بڑھا مانگے حضرات بابے انہوں نے لکڑی دا سچا دیتا آپ ٹھو گیا وانڈے بوتا دن نہیں زیادہ دن نہیں حضرات سمہ راجہ بادا یومین ایک دن بعد واپس آیا اپنے پلاڑ پہ نظر پھئی تہران رہ گیا کہ مکان نہیں فقط شیدہ بنیان ان محال کھلوتا ہے مکان نہ آئی محال کھڑے انہوں نے اینج کار کے ہاتھ پان لے آنڈے بابا اسالو کا بلہ من آنتا اللہ دی سو دس ہے کونے یہ بابے دا نا پوچھنا ہی تے ایک مار گاج کے بول ذرا سبحان اللہ توجہ انہیں کہا اسالو کا بلہ من آنتا بابا ہے کونے انہیں کہا پتر میرا طارف تو میرا آقا میں تیرا نوکر تو میرا مالک میں تیرا غلام انہیں کہا بابا نہیں دس تیرا نا کی ہے انہیں کہا منوں اللہ دا واسطہ ہی چھپیا رہن دے میں ظاہر نہیں ہونا منوں چوپی رہن دے انہیں کہا بابا اللہ دا واسطہ ہی دس بابا انہیں نہیں دسنا انہوں یاد آیا کہ میں بابے انہوں کیڑے نا کے خریدے ہیں سنی توجہ سیر اٹھایا جئے حضرات جگہ بابے نے نا دسیا انہیں کہ بابا اللہ دے نا آتے نہیں دسیا سال تکا لی وجہ ہلا من نانتا اوے وجہ ہلا دا واسطہ ہی دس کون ہے ان بابے نے نظر کیتی نینی سر چھٹیا بابا اندھے لکت سال تنی بی امرین عظیم وہ وجہ ہلا ہے آتنی فیل عبودیا اوے پتر بڑا وڈا واسطہ پائے ایک با رگ گیا منو واسطہ پھے ہے تے میں بزار چھوکیا انو واسطہ پائے تو وجہ ہلا دا تے پچھیا ہی میں کونہ اگر پچھیا ہی تے سون آنا 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 خضر اللہ زی سمیتا ہوئے کدھی خضر دا نا سنے آئی جڑے سمجھ گئے ہو تے بولو منو انا کیا سی میاں صاحب تے شیر پڑھنے نے میں کہا جی کیوں انہیں کیا مجمع سانو راضی چاہی دے تے جے علم سون کے راضی ہو جائے نصار صاحب جے علم سون کے راضی ہو جائے ساڑے آل سنت و جماعت دا بیڑا گھرک کر دیتا ہے نا شیران تے ٹولے آنے اے سنیوں علم نی سنیاں کل بہتا ہے تے عشق بھی سنیاں کل بہتا ہے انہیں کیا کہ پتر لکت سالتا نی بھی امرین عظیم و وجھ اللہ ہے آتا نی فیل عبودیا اے پتر بڑا وڈا واسطہ پایا ہے اگے ہم انو واسطہ پے ہے تے میں بزار چھوکیاں انو واسطہ پایا ہے توں اگر پچھی آئی تے سن آنا 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 خضر اللہ زی سمیتا ہو اے کدھی خضر دا نا سنے آئی توجہ ہے بھائی ان کی آنڈ ہے آنڈ ہے بابا توں خضر ہے آپ نے فرمایا آہو میں حضرت خضران انہیں کیا او خضر جڑا نبی اللہ ویئے تے ولی اللہ ویئے اجے نا سرکار دی ولادت نہیں ہوئی بنی اسرائیل دہ ٹائے میں توجہ فرمایا آہو میں خضر آکھ ان بندہ کہن لگا بابا جی ربیش ببی آئے ہو چلو کو نصیت ہی کر جاؤ ان جڑی حضرت خضر نے نصیت کی تینا میں اے دسنی ہیں کہ حضرت خضر نے آکھے آکھی حضرت خضر نے آکھیا بیٹا اگر نصیت لو آکھیا آئی تے سون کل قیامت والے دن کئی بندے اٹھائے جانگے انہا تے چیرے تے ہڈیاں ہونگیاں گوشت نہیں ہوئے گا تے اللہ دی بارگاچہ ارز کرنگے مولا اسی دنیا تے بڑے خوبصورت ساں ہونس ہڈے چیرے تے گوشت کوئی نہیں وہ زبانے بے زبانی چو بول کے آکھے گا تو دنیا تے میرے چیرے دی قدر کیتی آپ نے فرمایا بیٹا اگر چاہنا ہے قیامت والے دن تے چیرے دی راب قدر کرے تے پھر دنیا تے واجہ اللہ دی قدر کریں سنیو نتیجہ لے لو دنیا تے صرف دو واجہ اللہ نے میں نوہ علامہ صاحب دا سے ہے وہاں بھی بیٹھے جے تے آننا لگال کرے آجے جے بیٹھے ہو تے لاغے آؤ ہمیں علم پڑھنا ہے جے بیٹھے ہو تے لاغے آؤ میں دنیا تے صرف دو واجہ اللہ ویکھے نے ایک مصطفیٰ واجہ اللہ ہے صرف دو واجہ اللہ نے اگر کسے نوہ تیسرا لپے میں نوہ دسے ایسی آپ نے دو چھاڑ کے وہ دا تیجہ مان لانگے آج دے دن تک میرا چیلنج ہے دنیا تے صرف دو واجہ اللہ نے ایک مصطفیٰ واجہ اللہ ہے ایک مرتضی واجہ اللہ ہے ایک مصطفیٰ واجہ اللہ ایک مرتضی واجہ اللہ حضرت خزر نے آکھا واجہ اللہ دی قدر کرے آجے سنیو فردرہ صاحب ایک ہاتھ نبوت دے ویڑے چھے تے ایک ہاتھ بطول دی تحلیز تے رکھے آجے قیامت آلے دن اللہ عزتان دے گا تے جے رسول مننے علی چھٹے تامی زلیلیں تے جے علی مننے تے ابو بکر چھٹے تامی زلیلیں میں تو انہوں مولا علی دا واسطہ پا کے آنا ایک وار درود پڑھو تے میں خطبہ پڑھ کے دو چار کلان جڑیاں کرنیاں نے تو ہڑے گوشت گزار کرا بلند آواز نہ سارے کہلو صلاة تو اہون کا کلامہ سی تُسی بول دے نہیں ہوتی یا خوش صلاة تو لہو جی اجے میں انہوں بلایا ہے بس الحمدللہ الحمدللہ وکفا وَسَلَامٌ عَلَىٰ اِبَادِهِ الَّذِي نَسْتَفَىٰ خصوصاً عَلَىٰ سَيِّدِ الْوَرَىٰ بَدْرِ تُجَا صَدْرِ نُولَىٰ نُودِ الْهُدَىٰ صَدْرِ نَسْتَفَىٰ وَالْمَا عَلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ اَتْتَقَامُ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا أَيُّهَنَّ سُقَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسْلُونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کُئی زبان خموش نہ رہے بلند آوازنال اینج درود پڑھو کہ ساڑھے آقا سمات فرمار رہنے صلاة و سلام کرم کے آشیاں قرم 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 کے آشیاں خاتمہ علی اور حسین و حسن مصطفی کے کھرانے کی بات ہے سارے مصطفی کے کھرانے کی کیا بات ہے مصطفی کے کھرانے کی اوہ شہر جیڑا ہر سننی دی آواز ہے آپ پر سون کے میرا کل تسی سبحانہ لاکھ ہو گیا شہر سون کے ایک کھر جو ملے ہاں ایک کھر جو ملے شہر سرکار میں ایک کھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے وقت میں بات وقت آخر بھی ہو اور وہ سامنے جدہ جدہ دے لے نہ بولو سبحان اللہ وقت آخر بھی ہو تو تو کڑیاں رک جاں تقدیریں سانوں لگیاں تو اوڑ نبالن دے میں جان حوالے کر دے سار اس جان داما لکھی آلین دے وقت آخر بھی ہو اور وہوں سامنے وقت آخر بھی ہو اور وہوں سامنے اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے اے قضا تیرے آنے کی اور آخری شعر کے میرا پساندہ شعر سن کے میرا خمد آئے گا ساتھ ہیں قبر میں ساتھ ہیں جڑے نقش بندی ہوتے بولو گے ساتھ ہیں قبر میں بی ستی کو عمر چارے یار نبی دے پیارے تے نا کوئی چارا برگا تے نا کوئی ہونا تے نا کوئی ہو سی اے نا جان سارا برگا تے نا اس درتی پیدا کیتا اے نا چاؤں یارا برگا آزم شان ستیگ کی پچھنے آزم شان ستیگ کی پچھنے ایک و یار ہزارا برگا ساتھ ہیں قبر میں بی ستی کو عمر ساتھ ہیں قبر میں بی ستی کو عمر مصطفیٰ کے یرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے یرانے کی اللہ تعالیٰ دی ہم دو سنا تو بات حضور نبی اکرم شفی معظم نور مجسم حبیب کبریان مالک حرد و سراج شاہ فیروز جزا نور ذات علم یزل احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی برگاہِ آلیہ اندر حدیعت رود و سلام رز کرنے تو بات نہائیت ہی قابل صد احترام وارثانِ مہراب و ممبر احبابِ فکر و دانش مسلقِ حقادِ عظیم علماء کرام ناتخانانِ شیری نسان اور میرے نہائیت ہی قابلِ احترام مزرگ و دوست و ساتھ ہی ہو آج دے پروگرام صلانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نکات پذیرے دعا کرو ربِ ذوالجلال سڑھ پائی نسار صاحب لڑے آشکِ رسول آشکِ مدینہ اُقبہ بھی بہتر فرمائے اور اللہ تعالی جس طرح اِنہ سرکار دی محفلن سجائے کل قیامت آلے دن اللہ اِنہ نُو مصطفیٰ دی شفاعت نصیب فرمائے اس پروگرام دی صدارت سابزادہ والا شان پیرِ طریقہ رابرِ شریعت حضور قبلہ پیر سید جبار حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہو آپ فرمارے اللہ تعالی آلِ نبی نے اُلادِ علی نے اللہ اِنہ دے صدقے ساڑی مغفل نُو قبول فرمائے ساڑے سارے علی ذریعہ نجات بنائے اور میں انتہائی مشکورہ کاری قرآن عظیم کاری قرآن بھائی کاری حافظ عاشق صاحب زیدہ مجدہو آپ نے حکم فرمایا اور میں توڑے سامنے حاضرہ دعا کرو اللہ تعالی بار بار سانو سرکار دیا محفلہ ویچہ آون دی توفیق عطا فرمائے جیڑی معایت پڑی یو دا ترجمہ سن لو بلا تخیر میں اپنے موضوع علاونا رب زلجلال نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جا اکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نور مبین فرمایا اے لوگو تحقیق توڑے راب والوں چل کے توڑے وال دلیل آگئی ہے بڑا ساتھا جا ترجمہ فرمایا توڑے راب والوں چل کے توڑے وال دلیل آگئی ہے برحان آگئی ہے توجہ اپنی گفتگود آغاز میں اینا جملیاں تو کرنا ہے کہ اللہ دے ایک لکھ چوی ہزار کموں بے شمبیہ اس دنیا دے آئے ہر نبی جد دنیا دے آیا تو دی ڈیوٹی ایسی کہ انہیں اپنی نبوت منانی ہے تے خالق دی توحید نو منانا ہے ہر نبی دی ڈیوٹی ہے کہ انہیں دنیا تو شرک نو ختم کرنا ہے تے خدا وحد تے خدا جببار کا ہار دی وحد دا نیت نو ثابت کرنا ہے ہر نبی اپنی نبوت اور خالق دی توحید نو منانا اس دے کوئی نہ کوئی موجزہ لے کے آیا پر حسین دا نانا موجزہ لے کے نہیں میرے آقا موجزہ بن کے آئے دے اچھو تک تُسا سنے آقو میں بدل جانے اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا لوگو اللہ ایک لوگ کا کیا من لانگے دلیل دیو کی دلیل تو بغیر جیسے نہیں من لانگے ان اللہ دے نبی نے فرمایا سورج نہیں وین دے اے چاند نہیں وین دے اے تارے نہیں وین دے جنہیں بنائے نے او اللہ حضرت سال علیہ السلام فرمایا لوگو اللہ ایک کے لوگ کا پچھے دلیل کیے فرمایا تو ساں ویکھیا نہیں میں اینج کار کے انگلی چکی پہاڑی چود داچی نکل آئے جنہیں پہاڑی چود داچی کڑی او اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا لوگو اللہ ایک کے لوگ کا پچھے دلیل کیے فرمایا تو ساں ویکھیا نہیں میں آگے چچھال ماری پھول بانگے جنہیں پھول بنائے نے او اللہ حتیٰ کہ ہر نبی اپنی نبوت اور خالق تحید منا ناستے خارجی دلیلہ دیندہ رہا خارجی میرے جملے ہاں پہ گور کرنا ہے ہر نبی خارجی دلیلہ دیندہ رہا کسے نبی نے سورج بخایا کسے نبی نے چان بخایا کسے نے آگے چچھال مار کے بخایا ہر نبی خارجی دلیلہ دیندہ رہے جدو میرے رسول دیواری آئی فرمایا لوگو اللہ اک لوگ کا پوچھے دلیل کیے فرمایا من رعانی فقدر آل حق بس مینو و اخلاؤ نہیں پہنچے نہیں انہوں مزید میں وضاحت کر دینا کہ ہر نبی آرے تے نبی دا موجزہ آرے بندیاں سبحان اللہ کیے بندیاں نو سمجھ نہیں لگی میں سمجھا دینا حضرت موسی علی سلام آر کیوں ہون سمجھ لگ گئی ہر نبی آرے تے نبی دا موجزہ عبراہیم علی سلام آر نے تے آگ نمر دی بولو آگ نمر دی سال علی سلام آر نے تے ڈاچی تے اونٹنی آرے ایک لکھ چوی ہزار نبیاں چو منو ایک نبی دس ہے جد ویچ موجزہ او نبی کون حضرت موسی دی ذات اینج کار کے ہاتھ رکھنا بار کٹنا چود دمی چان چمک پہنا سدا نہیں چمکیا چال سال تک بھی نہیں چمکیا اللہ فرمایا کلیم ہاتھ رکھ ہاتھ رکھ بار کٹے چمکیا پر قربان جا تیرے رسول تو موجزہ وکھرا نہیں جدوں آئے جنا چر رے جس ہمداز سایا نظر نہیں آیا میرے نبی دی شاہ نے میرے نبی دی وال موجزہ میں ایک ایک جوزت بول سکنا لیکن میرا جنوان بڑا مزیدار سنویا میرے نبی دی وال موجزہ میرے نبی دی لب رخصار موجزہ میرے نبی دی دندان موجزہ مصطفی زبان موجزہ میرے مصطفی دی ہاتھ موجزہ سرکار دی بازو موجزہ مصطفی دی شان موجزہ سرکار دا سینہ موجزہ میرے نبی دا بطن موجزہ سرکار دیا رانہ موجزہ میرے نبی دیا لدہ موجزہ سرکار دے قدم موجزہ قدم دا ہر نبی اورے تے نبی دا موجزہ اورے اج میں ایک بڑے وڈے مسئلے تو پردہ چکن لگا اگر تسی میرا ساتھ دے وہ اج لوگ سانوں سوال کر دینے کہ اگر تو آڈا نبی ایسی نور تے بشر کے ہوں دے صدا رہا جے جواب لینے ہیں تو سنو جے شیر سننے ہیں تو پھر چپ کیتے رہو میرے خیر نہ شیر سننا ہے اج لوگ سوال کر دینے سنیوں تو آڈا نبی آن دے اور نور سیتے بشر کے ہوں دے صدا رہا اگر جواب لینے ہیں تو ٹل آ کے بولو ذرا سبحان اللہ ایسی نبی سادہ نور بشر کے ہوں دے صدا رہا اگر کسے انہوں تینش آنے ہیں تو میں انہوں پر جی کر لے آجے میں مسئلہ حلق کر کے جانگا سادہ نبی ایسی نور بشر کے ہوں دے صدا رہا جواب لے آجے پوری توجہ میرے علا رکھنی ہے ایک جملہ بھی میں سنے کرنا پائی نسار صاحب فرض کرو آ میرے ہاتھ اندر موبتی ہے موبتی دا رنگ چٹا تو آڑے پینڈ بھی چٹے رنگ دی ہے نا تو پھر مو چکے جب بول دے کوئی نہیں موبتی موبتی دا رنگ چٹا انہوں موبتی نو لائی آگ موبتی دا شولا کےڑے رنگ دے تھوڑا جب بولو کےڑے رنگ دا لال موبتی چٹی ہے شولا دا لال ہے تے نوری ہے میں جواب دیں لگا بڑی مہربانی توجہ موبتی چٹی ہے شولا دا لال ہے تے نوری ہے اس موبتی نو بال کے زمین تے رکھ پویں تے رکھ ترتی تے رکھ ارد تے رکھ انہوں جدو زمین تے رکھیں گا انہوں موبتی چٹی ہے زمین وال نظر مار کے ویکھنا ہے موبتی دا سایہ کال ہے موبتی چٹی ہے موبتی دا سایہ کال ہے شولا دا لال ہے تے نوری ہے پر سایہ شولا دا سایہ میں جواب دے گیا تیری سمجھے چٹی نہیں آیا اے کسور ہے موبتی دا نہیں کسور ہے زمین دا زمینے چٹاکت ہی نہیں کہ نور نو نور وخائے اور نور دا سایہ وخام دی ہے زمینے چٹاکت ہی نہیں ایسے نہیں میں جملے بولنا ہونا میرے نبی سر تو لے کہ پیران تک سرابہ موجزہ بن کے آئے لیں حضراتِ زباکار ایس حلی میرے امامِ آلہ حضرت مجدیدِ دین و ملت پروانہِ شم میری سالت شاہ مزرزہ خواف حضلِ بریلی آپ نے بڑا سونہ خالقِ آپ کی لکھ دینے موجزہ موجزہ امبیاتو خدا نے دیئے موجزہ بن کے آیا ہمارا نبی سہرے رل کے کہلو سب سے اوہ لاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او بالا جدا مو اپنے او بولے سب سے اوہ لاؤ آلہ ہمارا نکتہِ نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرمِ تمنا کی سزا دیتے ہو کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کلی کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی بیٹھ کر دل میں انالحق کی صدا دیتے ہو خود ہی لگواتے ہو کفر کے فتوے اس پر خود ہی منصور کو سولی پہ چڑا دیتے ہو خواہشِ دید خواہشِ دید جو کر بیٹھے سرے تور کوئی برکِ تجلی سے تور ہی چلا دیتے ہو کبھی پھینکو جو کنان میں ماہِ کنان نور یاکوب کی آنکھوں کا بجا دیتے ہو کبھی بھکواتے ہو یونسوں کو مصر کے بازاروں میں آخرِ کارشہِ مصر بنا دیتے ہو خود جو چاہو تو بھلا کر سرِ عرش حبیب ایک ہی لات میں دیدار کرا دیتے ہو دلالا کے بولو سب سے او لاؤ آلہ ہمارا نبی حضراتِ زباکار میرے امام الانبیاء دیوال موجزہ میرے مصطفیٰ دیل و رخصار موجزہ میرے نبی دے دندان موجزہ میرے نبی دے یدین موجزہ میرے نبی دے دونین موجزہ میرے نبی دے رجلین موجزہ میرے نبی دے شفاتین موجزہ حضراتِ زباکار میرے نبی دے قدمین موجزہ حضرات جڑے نالین میرے نبی نے قدمی پائے نے سادھا سنیاں دا دیو سنالین دے بارے لی اقیدہ ہے وہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ داجدار ہم بھی ہیں حضراتِ زباکار میرے نبی دی نالین دی ریسس دنیاں تے کوئی نے قائناتیاں نیمتا ایک پاسے نبی دی نالین دی عظمت شان ایک پاسے سنیوں توجہ جو رکھے آج آج میں نبی دی نینہ تے نہیں بولنا آج میں نبی دی یدینہ تے نہیں بولنا آج میں نبی دی شفا تینہ تے نہیں بولنا آج میرا عنوان سونتے مزا لے آجے آج میں بولنا انسان دے جسم دے اندر چاند فضولیاتے بدن چیز آن دیانے جنے بندے دا بولو براز بندے دا پشاب بندے دا پخانا بندے دا خون بندے دا تھک بندے دا پسین آج میں بولنا ہے وے میں نبی دے لوعاب دی شان دسنیے آج سنیوں میں دسنا ہے وے میرے نبی دا لوعاب اک کے پر وے کھیا جے کم کیڑے کیڑے کر دیں حضرات آج نبی دی لوگ ریز کر دیں آج میں نبی دے لوعاب ہوتے بولنا ہے وے کھیا جے نبی دے لوعاب دی کی شانے میرے مسلمان بائیو توجہ پہلی روایت سنو میرے مسلمان بائیو میرے نبی پاک دیکھ سے آپ بھی یہ جنہ دنہ حضرت اعتبار دی اللہ تعالیٰ نو سنیوں حضرت اعتبار دیاں چار بیویاں چار شادیاں میرے مسلمان بائیو جنہیں دو بیویاں والے ہوں او میری گال نو سمجھو گے ہر بیوی دی خواہ شن دیئے کہ ساڑھا شوہر ساڑھے نل پیار کرے لیکن سنیوں نبی پاک دے سے آپ بھی دیاں چار بیویاں انہیں جدوں میں اپنے گھریاں اونا اپنیاں بیویاں نو خرچا دینا ہر بیوی دے دی لندر خیالے اتبا بس میرے نل پیار کرے اتبا دی لگن بس میرے نل لگ جائے اتبا بس میرے نل پیار کرے انہیں نبی دے غلام نو خشبو سنگندہ بڑا شاؤ کے انہیں جنہ میں اپنیاں بیویاں نو خرچا دینا انہ دیاں بیویاں نے مہنگے مہنگے اترتے پرفیوم آ لیکے آنیاں ہر بیوی دے دی لندر خیالے میں اپنے جسم تیتر لاوانگے اتبا میرے نل پہ ہار کرے گا لیکن سنیوں لیکن جدو حضرت اتبا نے اونا اتبا دے جسم دی خشبوں انہا ساریاں خشبوں ماں دے غالب آ جانی ایک دن چارے بیویاں تھاک گئیاں آک گئیاں اتبانوں سامنے بٹھا کے کہندیاں نے بے اتبا کتھوں لے کے اونا کہن لگیاں بے اتبا کتھوں لے کے اونا حضرت اتبا کہندے نے میری بیویاں قادہ سوال کر دیاں وہ نہ دیاں بیویاں کہن لگیاں اتبا جدو یوں نے جڑے ویلے اونا تیرے وجود تھی خشبوں سادیاں خشبوں ماں دے غالب آ جان دیئے کیڑے اتتار دی دکان تو لے کے اونا کیڑے پرفیومہ والے کھلو لے کے اونا حضرت اتبا کہن لگے میری بیویوں میں نو رب دی قسامیں میں گدی خشبوں نہیں لائی وہ نہ دیاں بیویاں کے دیاں اتبا کیوں پیا کھوڑ مارنے جدو یوں نے جڑے ویلے اونا تیرے جسم دی خشبوں سادیاں خشبوں ماں تے غالب آ جان دیئے حضرت اتبا کہن لگے اے میری بیویوں اگر پچھے آجے تے سنو ہنہ در تے اتبا کہن لگے میری بیویوں میری دس سال دی عمر سے میرے جسم تے پھوڑے نکال آئے میرے باپ نے گھٹوں پھڑے آو تے مدینی دیوالی دی بارگا تے اندر لہ کے چلا گیا تے جا کے اندھے سونے آو غلام تے رہے حضرت اتے زیوکار جا کے کے اندھے لاج پالا غلام تے رہے سونے اے دے جسم تے پھوڑے نکال آئے نے حضرت اتبا کہن دے نے میری بیویوں میرے نبی نے مینو سامنے بٹھایا میں اپنی کمیز لائی تے امامو لمبی آدے سامنے بے گیا آہ فرمان دے نے میرے نبی نے اپنا لعاب کڑیا میرے پھوڑے آن تے لایا میری بیویوں میرے پھوڑے ٹھیک ہو گئے اونا دیاں بیویوں گیندیاں نے اتبا آسان پھوڑے آن دا نہیں پوچھے آہ آسان تے خشبو دا پوچھے آہ اے کےڑی اتار دی دکان تو لے کے آنے حضرت اتبا کہن لگے اے میری بیویوں آجیڑی خشبو یوں دیئے اے کسے اتر دی خشبو نہیں جے اے محمد دی لعاب دی خشبو توجہو ہے بھائی اجی ایک گالہ کیتی ہے ایک آنکھ ہوتے میں اور کرنا باس کی خیال ہے میرے خیال تُس ہی تھاک گئے اور ایک گالہ اور کرنا گئے اتنا ہی باس کردہ یہ سننے تھے بولو دوسری بات سن لو تھے میری تقریر مکمل کتاب تنا عظمتِ مصطفیٰ لکھنا لے علامہ عبد الرحیم بہاول پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دینے لوگوں میرے نبی مکے اندر پیدا ہوئے آپ فرمان دینے میرے نبی مکے اندر جوان ہوئے تھے مصطفیٰ نے مکے اندر اعلانِ نبوت فرمایا فرمان دینے جدو سرکار نے اعلانِ نبوت فرمایا کہیاں منیاں تھے کہیاں نہ منیاں جنہ منیاں مومن بھن گئے تھے جنہ نہ منیاں مشرق تھے کافر بن گئے آپ فرمان دینے انہوں نہ دینا چاہے ایک بندہ یمن درین اللہ توجہ رکھے آجے ایک بندہ یمن درین اللہ انہیں اپنا پہلی بننا بیچے پیسے جے بیچ پائے یمن چھڑیا تھے مکے آگیا زمیندار بندے بیٹھے میرا جات برادرین اللہ کے میرا ذاتی تجربہ ہے کہ پہلی بیچ کے پیسہ سام بنا بڑا اکھا ہوں بھائے پہلی بیچ کے پیسہ سام بنا اللہ تھی قسم بڑا پیسہ ہوں جی سام بنا بڑا اکھا ہوں میں مثال دے جانا فوجی اٹھارہ سال فوجی سروز کر دے چھے لاکھ گھر پریاں مل دے آ کے سوڑا جی مکان پا لیں دے تے بعد اندر منڈی جا کے ریڈی لا لیں دے یعنی پیسہ سام بنا بڑا اکھا ہے انہیں انہیں پیسے جے بیچ پائے یمن چھڑیا تھے مکے آگیا سوڑا جی مکان پا لیا دو کھتے زمین لی لئی تے پیسے گئے مک انہیں جدوں میں انہیں اپنے کہا رہا ہونا تے بال بچے نیا کھنا اببا جی مکان میں چنگ ہے تے زمین میں تُو سام مکے لی لئی ہے جتے اگنا ہی کھو جو نہیں تے انہیں کھو جساڑے کھان پین دا بھی بندوں بس کرو انہیں کہا جی کھانا پینہ ہم ہی انہیں کہا بلکل کھانا پینہ ہے انہوں نے سونے کپڑے پائے توجہ میرے الپڑی مزیدار بات ہے سونے کپڑے پائے سونی جتی پائی تے مکے دے چوکے چجا کے آکڑ کے کھلو گیا انہیں ایک بندہ آیا آکے انہیں بیکھے اب بندہ جوان میں چنگ ہے تے سونا میں چنگ ہے تے کاما میں چنگا ہی ہوئے گا آکے پوچھتے پائیا کام چاہید آئی انہوں نے کہا کی کر لئینا انہوں نے کہا میں سب کو جی کر لئینا انہوں نے میرے جملے آنے دے گھور کرنے انہوں نے کہا میرے خجوران دے باگ نے گوٹی دینی یہ دے لیں گا انہوں نے جن نہیں اوکھا کام میں تو نہیں ہوتا انہوں نے کہا چل کوئی نہیں پانی لالے انہوں نے کہا تُوپے میں نہیں نکل انہوں نے کہا تیرا دے کاکھنا کرنا تو ان کو جی نہیں تے لیا کے تے نکاہ ایک دن دو دن چار دن متواتا رہندہ رہا لیکن کسے بندے نے از کام میں انہوں کام تے نہ کھڑیا انہوں نے ایک دن منڈی اندر آیا تے ابو جال بھی منڈی چاہیا ابو جال نے دیکھیا بندہ جوان بھی چنگ ہے تے سونا بھی چنگ ہے تے کاما بھی چنگ ہے یہ ہوئے گا انہوں نے ابو جال کیا انہوں نے پایا کام چاہی دائی انہوں نے سردار یہ لے جائیں تے تیری میر بانی ہے انہوں نے ابو جال کیا انہوں نے کر کی لئینا انہوں نے سردار میں سب کو جی کر لئینا ہونے بو جال کی آنڈ ہے آنڈ ہے میرے اونٹ نے اونٹا نو چارنے چار لے گا آنڈ ہے سردار اونٹ چارنے کو اکھا کامتے نہیں پر جدو اونٹ ٹردے تے گھٹا اٹھ دے گھٹا اٹھے تے مو اچ پہن دے تے میں بیمار ہو جائے انہیں کہا چل کوئی گل نہیں میں تینوں پیسے دینا ہاجدہ موسم قریبے مکہ اندر خجوران دی پھیری لائے کر منافعات تو آدھ آنڈ ہے سردار گسہ نہ کریں وزن میں نہیں ہو چکنا انہیں کہا تیرا تیلہ نہ رہے کرنا توں کاکھ نہیں دل اے کہتے نو کون جائے ہونے سردار نو مسخہ لان لگے آنڈ ہے سردار گسہ نہ کر توں تے چودری ہے نا توں تے سردار ہے نا کوئی سو کھا جیا کام دے ہونے ابو جال کی آنڈ ہے آنڈ ہے ایک کم ہے دے آنڈ ہے اوکی آنڈ ہے مکے اندر ایک پہاڑی ہے جدا نا مروہ ہے مروہ پہاڑی دے سامنے ایک گلی ہے اس گلی ہے چھ ایک مکان ہے اس مکان دا مالک سردار عبد المطلب ہے اس مکان ویچھ ایک نبی واسد ہے انہیں کہہ سردار میری ڈیوٹی کی ہے انہیں کہہ تیری ڈیوٹی ہے کوئی بندہ اس گلی چھنا چاہے آنڈ ہے سردار گل کی ہے آنڈ ہے گل ہے کہ جیڑا اس گلی چھ جاند ہے برد کے ساڑے جو گھر رہن تھا ہی نہیں آنڈ ہے سردار دے آڑی کی نہیں دیں گا آنڈ ہے ایک دیرہ مانڈ ہے بڑی ہے سنیوں تکے آجے میرے حل انہیں بیریر تیار کیتا ڈنڈا تیار کیتا سرکار دے گلی دے سامنے اینج کر کے لادیتا ان جیڑا بندہ آئے کسے نو آکڑ کے ڈکے کسے نو ترلا پا کے ڈکے کسے نو کوری کنڈ کے ڈکے کسے نو سردار دا حوالہ دے کے ڈکے کسے بندے نو انہیں اس گلی چھ جان نہ دیتا شامہ بینیاں دیاری لئی اپنے عل دو جے دن پھر تیجے دن پھر چھے دن ہوندہ رہا دیاری لئی دا رہا جاندہ رہا ستنے دن کروں آیا مروہ تے پہنچیا تھکاوٹ محسوس ہوئی تھکاوٹ محسوس ہوئی تے دول آ لئی تے نیند آ گئی نیند آئی تے ساؤ گیا آکھ کھلی تے شامہ بینیاں نے ہم دیل جو سوچ دے اخیر سردار نو کی پتہ ہے میں کام کی تے کے نہیں سردار نو کی پتہ ہے میں کام کی تے کے نہیں تو زمیر ہوتا ہے نا جی دندے چک نصار صاحب تے میں سنیا کہیا ماروی جاندہ ہے او زمیر بولیا کہن لگا بے وکوفا سردار نو نہیں پتا پر تے نو تے پتہ ہے نا آج تے کام نہیں کیتا تے بغیر کامتوں دے آڑی لئیے تے حرام ہو جاندی ہے انہا اللہ سچا جاندہ میں نو نہیں پتا تو آڈیج کو مستری بیٹھا ہے کہ نہیں پر گا لیتا ہے یہاں بغیر کامتوں دے آڑی لئیے تے حرام ہو جاندی ہے انہیں ڈنڈا چکیا انہ سیر سٹیا تے آپنے کاروال انہو دیکھیا جا میرے عل جا کے انہیں کھولیا انہو گورمنٹ کیا لگی لیاو جی کی لیایے ہو انہیں کہا پھر یہ آج کو جنہیں آج میں بیمار ہو گیا انہیں کہا تیری بیماری نل سا نو کن نکے نکے بچے نا نکھوانا کی تے انہیں کہ آج جاندے اگو نہیں کردہ بستر تے لیتے آ نید نہیں ہوں دی اینج پاس ہا مارے آ پھر اینج پاس ہا مارے آ خیال ہے یار جیس گلیچ جان تو آج تک میں لوکا نو ڈکتا رہا اج بے کھاں تے صحیح اس گلیچ واسدہ کونے اندر جیس گلیچ جان تو آج تک میں لوکا نو ڈکتا رہا اج بے کھاں تے صحیح اس گلیچ واسدہ کونے چھوم بماری نکلن لگا بیوی پھر یہ کدر انہیں کہا او اس گلیچ بیوی کین دی یہ نہ جائی سردار تیری کھال لا دے نیا انہیں کہا فکر نہ کر سردار نو کی پتہ ہے میں یوں گیا تے یوں آیا انہیں چھوم بمار کے مروا تے پہنچے آ بھائی نسار صاحب توجہ سرکار دی گلیچ رکھے آنا قدم نبوت دی بھی نی بھی نی آئی خشبو کہ بے ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ بے جدی گلید آئے عالمیں بے ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ جدی گلید آئے عالمیں وہ دا اپنا عالم کی ہوئے گا سونگ دا سونگ دا جتھو نکل دیسی خشبو جتھو اندیسی باشنا سرکار دے گیٹ دے سامنے ان سنیوں میرے حال تکے آجے انج کر کے انہیں سرکار دا بوا کھڑکایا ان میں اڑڈن لگا دے پچھے نہیں رہنا انج کر کے انہیں کھڑکایا سرکار دا بوا میرے رسول نے بوا کھولیا ان بیکھ رہا جے میرے حال سرکار اٹھے اے تھلے انہیں انج کر کے جدو سرکار دے چیرے والوے کھے آ پہلی وار جتھو انج کر کے مصطفیٰ دے چیرے والوے کھے آ میرا ایمان نالے ویندہ تے نالے آمدہ اے تن میرا جے چشے ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا مرشد ویکھنا ہر رجا ہو لونو دے مرشد ویکھنا مرشد ویکھنا لکھ جسمہ تے میں ایک کھولا ایک کھا جا ہو اتنا اتنا تیٹھیا اے منو سبر نایا بے تے میں ہور کی دے والے بہ جا ہو مرشد دا اتنا کی بنا بنا والا تیری گلی ویچ چیک پوسٹ بنا کے بین والا سونے آ آ میں میں یمن نبی پاک اتنا 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 اے میں ہی پہنک دے میں تُس ہی تے سونے ہی پڑے ہو جڑا یہ دا سونائے ہو کدھی چوٹ نہیں بول دا میرے نبی فرمایا میرے بارے تیرا کی خیالیں گندہ سونے آ تُو سچا تیرا دین سچا تیرا قرآن سچا تیرا رحمان سچا اگر میں سچا چل پڑ میرا کلمہ تے مسلمان ہو جا کندہ سونیا ہی اجے نہیں اجے میں تیرا کلمہ نہیں پڑنا میرے نبی فرمایا کدھوں پڑنا ہے آندہ سونیا کلمہ پڑنا ہے تو پہلے میں تیرا امتحان لینے میرے نبی فرمایا بے لیا کیسا امتحان لینے کندہ سونیا چلو میرے نل مکیوں بار چلیے سنیوں ادھی رات انہوں دشمن بووے تے آجے پائی نسار تے آکے آکے چل میرے نل پنڈوں بار بڑا جگرے والا بڑا گردے والا پڑے دشمن نل رات انہوں نہیں چل دا میرے نبی فرمایا چل حضرات زباکار کے اکے بدو لگ گیا پیچھے پیچھے میرے نبی چل دے چل دے جتھے دو کھتے لے سن جتھے دو پہلیاں لیا سن اونا کھتے آن دے قریب پہنچے میرے نبی نوں کندہ سونیا تُسی بیہ جاؤ میرے نبی پاکو تھے بیٹھ گئے حضرات اینے ہاتھ بیج کئی پھڑ لئی کھڑے کھڑن لگ پیا تو اے مارن لگ پیا اینے چھے کھڑے مارے کھڑے مارن تو فارغ ہویا میرے نبی دی بارگا دے اندر آیا تے آکے کندہ سونیا آلو چھے گٹکا اے نا نوں پھڑو اے نا نوں پیجو جے صبح تک اوک پئیاں تے میں دو آٹا کلمہ پڑ لانگا حضرات میرے نبی فرمایا بیلیا پھڑا گٹکا میرے نبی نے گٹکا پھڑیا سنیوں توجہ میرے نبی نے گٹکا پھڑیا پنا لوا بے دہان مبارک لگایا سنیوں اے لوا بے جڑا ان نے دیا خویچ پہ جائے اللہ نور واپس فرما دے جڑا کٹے ہوئے بازو تے لگ جائے اللہ بازو ٹھیک فرما دے میرے نبی نے گٹکا بھی جیاں بدو اپنے وال میرے نبی اپنے الو سنیوں مزا لے آجے ان بدو یا اپنے پیستر تے لیٹے یا نید نہیں ہوں دی بیوی پوچھ دیئے سوندہ کیا ہوں نہیں ہوں نے کیا میں سو ماں کی میں آج میں اونوے کھایا جدی شان حسینہ جمیلہ دا مو موڑے مو موڑے دیتا مو موڑے دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا نارے رسال نارے حیدری حضرات زیوکار بیوی پوچھ دیئے سوندہ کیا ہوں نہیں ہوں نے کیا میں سو ماں کی میں آج میں اونوے کھایا بیوی کہنے لگی سونجا صوبہ گلان کرانگے حضرات زیوکار کے انڈے منو نید نہیں ہوں دی منو ڈر پیا لگ دے وہ دی بیوی کہنے لگی کادا ڈر لگ دے آن دے نالے میں دیکھے آئے نالے میں کلام کی پہ ایک چھوٹی جی شرد لا بی تھا تے میں آنکھ ہے جے اوگ پییاں تے کلمہ پڑھ لانگا انتاستے رائے دے بارے کی خیالیں سنیوں وہ دی بیوی کہنے لگی ایک گلدہ جواب دے دے تو بی جیانے کے اس بی جیانے انہیں کیا کلیاں بی جیانے ہی نہیں اپنا لوابے دہن میں لگایا ہے حضرات وہ دی بیوی کہنے لگی اگرے آمی نہ دے لالے بی جیانے پھر پکا رہی اوہ صبح تک اوگ پہنی آنے راتے ہی وکاروں دی بیوی کہنے لگی تے نوں نے پتا اوہ سن نبی دی شان دا اوہ سن نبی دی شان ہے محمد ہمارے بڑی ہی شان جڑا جڑا سننی دیوانا بیٹھ ہے سارے ہتھانوں بلاند کر کے کیمرے والیا کیمرہ گمہ آتے مینوں میں نظر آئے کیڑا کیڑا دیوانا رسول دا بیٹھ ہے ہتھانوں بلاند کر کے اینجے سمجھے آجے اسی پڑھ رہیاں سادیا کا سمات فرمارے نے ٹل لا کے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے لقب پانے والے لقب پانے والے مراد غریبوں کی بر لانے بر لانے والے سارے کہہ لو بر لانے والے بر لانے والے مصیبت میں غیروں کے کامانے والے حضرات تو دی بی بی کہن لگی اگر انہیں اگر انہیں اگر انہیں بی جیانے تے فیروگ پینیانے حضرات تے زباکار کندے پھر تے فاس کے کلمہ پڑھنا پہ گیا کی کر یہ کہن لگی کوئی حالے بو جال کھل چل لے یا حضرات راتی دو بچے تے بو جال دا بوا کھڑکایا بو جال نے وے کھیا تے پدو انہیں بوا کھولیا کندہ تیرا کھنا رے سبایا جاندو میں تے نوں دیاری دے دن دا راتی دیاری لین واس تے آئے ہیں آن دے سردار آج منو دا پہ نہ مار آج میں تیرے کھولوں دیاری لین نہیں آیا انہیں کہا داس کی کرنا ہے آن دے سردار آج میں تینوں کچھ دسانایا انہیں کہا داس کی دسانایا آن دے سردار میں دسانایا ماں جس گلی جج جان تو میں لوکانوں ڈک داریا ماں آج جو سنگلی جب پھیرے پہ گئے ہیں انہیں کہا آج جو سنگلی جب پھیرے ان دے میرے الوکھنا ہے جو دو ابو جال نو دسانا دے ابو جال کیا آن دے آن دے پیڑا کیتا ہی آن دے کو کھاچتے نہیں مارا ہے آن دے سردار نہ لے وکھے ہیں نہ لے کلام کیتا ہے کہ چھوٹی جی شرط اللہ بیٹھا دے میں آکھے ہیں جے اوگ پہیاں دے میں کلمہ پڑھ لنگا ہوں تیرا کی خیال ہے مجھے بولو آن دے تیرا کی خیال ہے ابو جال کیا لگا ایک گلدہ جواب تے دے تو بھی جیانے کے اوش بھی جیانے انہیں کیا اوش بھی جیانے ابو جال نے سیرتے ہاتھ ماریا کہ دے بڑا پھیڑا کیتا ہے تو نہیں جاندا اس نبی دی شان ہے وے اوہ دے لگا جلدہ لگا جلدہ پتھراں تھی کلے میں بڑا جانتا اے پڑا جانتا اے ہوتے گو گیا تھی گل لا کرا جانتا اے ان ابو جالاند ہے اگر انہیں بیجیاں نہیں تھی پھر اوگ پیڑیاں میں تھوڑا جائے اچھی بولو انہیں اندھا ہے سردار بس گل سیرے لانگی دو منٹ دی انہیں کہا سردار پھر دے کلمہ بڑھنا پہ گیا انہیں کہا کوئی حال لے دا سردار انہیں بوجیال کیا اندھا ہے ایک کوئی حال لے انہیں کہا اوکی اندھا ہے تو کار جا کے سواؤں صبح دن چڑھن دے آپان صبح مکر جاؤں گے اندھا ہے سردار نا نا میرا پیوچ اٹھا تھی چھوٹ میں بھی نہیں ہوں بولنا جے اوگ پہ یاد میں کلمہ پڑھ لے نہیں انہیں بوجیال کے اندھا ہے بڑا پیڑا کیتا ہے انہیں نشانیاں لا کے آئے ہیں اندھا ہے سردار بلکل سنیوں بیکھے ہیں جے میرے گئے اندھا ہے سردار آہ 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 انہیں پوٹیاں اندھا ہے آل ہے بھاڑ کپڑے چھپا تاگا مار جیب چھپا تاگا مار انہوں کوٹ کے لے کے جائے اندھا ہے سردار درنا کیا ہوئے اندھا ہے درنا تاما انہوں ہاتھ او دے لگ گئے نے جتھے دیکھ بئیاں او تھے یوگ پیڑی انہوں نے انجھا کر کے انہیں گٹ کان پڑییاں کار آہ کے لیٹے ہیں انجھا پاس ہا مارے ہیں اندھا ہے یار کتے اوگی نہ پیڑ تے دوجہے پاسے مو پر تاکے اندھا ہے لو دس ہو کہہ انجھ بھی ہویا کہ بھگیر گٹ کان تو اوگ پیڑ تے گٹ پیڑ تے کتے جو پری رات نہ سکتا صبح تڑکے تڑکے مصطفیٰ تا جا کے بھوہ کھڑ گا تبجھو میرے نبی دا جا کے بوہا کھڑکایا ان میرے نبی نے سونی جی دستار بنی ایک دیک گئی سونا اٹھو سونا سونا ہے نا لو سونا تیار ہو کہ جدو باہر آیا نا یہ دی ہیں جی کار کے نظر پہ ہی مصطفیٰ تھے ان میں تو اڑے چیرے پڑھنے نے جو میں پٹن لگائی دی سمجھ اکل مندان ہو نہیں ہے میں دیکھنا ہے میں موٹی رولتے نہیں گیا اینجی کار کے مصطفیٰ دے چیرے الوے کھیا شاہ جی تو اڑی نظر اینجی مصطفیٰ دے چیرے الوے کھیا میرا ایمانے نہ لے بین دہتے نہ لے کی اندر رخ سے نقاب ناز اٹھائے جی در گئے رخ سے نقاب ناز اٹھائے جی در گئے سنیو توجہ لاکھوں کے دل گئے تو ہزاروں کے سر گئے لاکھوں کے دل گئے تو ہزاروں کے لاکھوں کے سر کہلو لاکھوں کے دل گئے تو ہزاروں کے سر گئے اور اس ادائے ناز سے اٹھا نقاب حسن ایک ایک ادائے حسن پہ لاکھوں ہی مر گئے حضرات میرے نبی پاک نے فرمایا بے لیا سویرے سویرے کدر کہ اندہ سونیاں کہ اندہ یاقا ٹائم ہو گیا میرے نبی فرمایا بے لیا قادہ ٹائم کہ اندہ حضور جیڑیاں بی جیاں سا جیناں اندہ یاقا ٹائم ہو گیا میرے نبی فرمایا چل اندہ حضور تُس ہی جاؤ منہو رستیج کام میں تے مکارکے ہونا انہو سرکار تو روپے پہ انہیں کلٹی کھا دی تے بوجال والا انہیں کیا کیا اندہ سردار اٹھ چلیئے تماشا بے کیا اندہ ابو تھی باندھکار منہو تے عجیبی ڈر پیا لگ دے کی تے اوکی نا پے حضورات زیباکار ہے میرے نبی نکلے آپ مکے دیاں گلیاں کراس کر رہنے اچانک آپ نکسے دے چلن دی آواز آئی آپ نے پرت کے وے کھیا پچھے یارِ غارے پچھے حضرت ابو پکر صدیق تُرے آندے نے میرے نبی فرمایا بے لیا تُو کی در کے لیس ہونے آ جدو بی جانا اے سو جدو ظالم پوٹ کے لے گئے نے میں اے دو می بی نا پے آسا فرمایا مینو ڈسیا کیوں نہیں کہیں ڈے سونیاں میں دس دا دیتا جے مینو کو شاک ہوندہ کہیں ڈے لاجبالا مینو شاک نہیں سی مینو پاک سی اے میرے یار نے بی جیاں کت کا رین پا میں پوٹیاں جان اے صدادت اوگ پہنیاں مینو ان دوروں اس بددی نظر آپنیاں پہلیاں تھے پھئی یہ بجالوں کی آنڈ ہے آنڈ ہے سردار آو جڑے چھے رکھنے نا کل میری پہلی جنہیں ساتھ آئے میرا دیل میں تقریر چھاڑ جا بلکلی بلکلی سو بٹا سو پھیل ہو گئے ہو اینجکار کے نظر پہی آنڈ ہے سردار آو جڑے چھے رکھنے کل میری پہلی جنہیں انہوں نے بجال کی آنڈ ہے آنڈ ہے جو پکی تار رو دسندگی لوڑے ہم کوئی گل کرنے آنڈ ہے سردار نا اوگ پہیاں نے آنڈ ہے انہوں نے بجال کی آنڈ ہے تیرا رہے ککھنا اگے مرباد تائی انہوں نے بولی نا آنڈ ہے سردار تو بے کھیا نہیں نہ ہونی نو ہونی کر گیا ہے اگا گیا ہے انہیں چنہوں سرکار دے سامنے آپ نے فرمایا بے لیا چل مار گئن تھی مکر نہ سکیا آنڈ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے واہی اسنان سلاسہ اربا خمسہ ستہ تجھڑ انگریز بیٹھے ون دو بولینی تھری فور فائیو سکس آنڈ ہے پوریاں نے میرے نبی فرمایا اینج نہیں اُدھے چاڑ منوں کھا کہ داسوں مٹھیاں بھی ہیں نے 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 ن تھلے پنجمی تے چڑیا ایک کھا دی ایک جے بیچ پائی تھلے چھینی تو ایک کھا دی ایک جے بیچ پائی تھلے میرے نبی فرمایا سنا بے لیا مٹھیاں نے کہ اندھے حضور مٹھیاں میں بڑھیاں نے تے پولیاں میں بڑھیاں نے فرمایا چالے پھر کلمہ پڑھ اندھے حضور اجے نہیں فرمایا ہون کی اندھے ایک مسئلہ ایک پرابلہ میں میرے نبی فرمایا کی اندھے چھے کھایاں چھے میں تو اڈے جو گیاں لے آیاں آپ پی بھی کھاؤ اپنے یار دوں بھی کھواو میرے نبی نے فرمایا تیرے تو یقین تاس کی پرابلہ میں اندھے حضور مٹھیاں بڑھیاں نے پولیاں بڑھیاں نے پر کہنے لگا لج پالا بیچ گٹکان کوئی نہیں حضرات میرے نبی پاک مشکرائے آپ نے اپنا ہاتھ بتایا اے دی چیب نوں لایا آپ نے فرمایا ہوئے پہ لیا گٹکان جے بیچ پائی پھر میں تے محمد نوں پوچھنا ہے بیچ گٹکان کوئی نہیں حضرات بس گفتگو گئی موقع میرے نبی دی شان ہے وے اگر او دا لعاب لگ جائے تھے اللہ بغیر بیاں تو ان روک ہوگا دیتا ہے دعا کرو اللہ مصطفیٰ جانے رحمت دی محبت نصیب فرمائے اور اللہ قملی والے آقاد قیامت والے دن ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بزمہ دا پہ لاکھوں سلام شمائے بزمہ دا پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت